اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وآلہ اللہ علیہ مجمعین من یومنا حاضر لیوم الدین اما بات فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا لا حب آل محمد ماتا شہیدہ حضور سور کائنات کا ارشاد اگرامی ہے کہ جسے موت آجائے محبت اہل بیت میں وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے عزیزان اگرامی یہ سرکار رسالت کی زبان مبارک سے نکلے وے جملے ہیں جس میں سرکار نے صرف تین جملوں کا استعمال فرمایا جسے موت آئے محبت اہل بیت میں وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے موت محبت اور شہادت موت محبت اور شہادت اس کنارے پر موت ہے اس کنارے پر شہادت ہے بیج میں محبت ہے درمیان میں محبت ہے یعنی جب موت آتی ہے اور محبت کے راستے تک آتی ہے تو محبت اس کو شہادت نہ بدل دیتی ہے محبت شہادت نہ بدل دیتی ہے اور شہید کون ہے شہادت کسے کہتے ہیں یہ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتا کہ شہید کون ہے شہادت کیا ہے ہمیں تو سمجھا کہ شہادت کسے کہتے ہیں تو قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن اللذین قتلوا فی سبیل اللہ امباد بل احیاء اندہ ربهم یرزقون دیکھو ہرگز ہرگز ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر شہید کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں عزیزانِ گرامی یہ قرآنِ مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارا خالق ہمارے ذہن پر پہرہ بٹھا رہا ہے کہ تم تصور بھی نہ کرنا تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہ ہو تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ شہید مر گیا دیکھئے دنیاوی قانون ہم کو قید تو کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو ڈال سکتے ہیں ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا سکتی ہیں ہمیں بند اور تاریخ کوٹشری میں قید تو کیا جا سکتا ہے ہمارے دیکھنے پر پابندی ہو سکتی ہے ہمارے سننے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے ہماری زبان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے مگر ہمارا ذہن تو آزاد ہے ہمارا ذہن تو سوچ رہا ہے ہم بند اور تاریخ کوٹشری میں ہیں جہاں کسی کو دیکھ نہیں سکتے کچھ سن نہیں سکتے کسی سے بول نہیں سکتے مگر ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے اس پر کوئی پہرہ نہیں ہے اس پر کوئی پہرہ نہیں ہے لیکن ہمارا خالق پہرہ بٹھا رہا ہے کہ تم تصور بھی نہ کرنا تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہ پیدا ہو کہ شہید زندہ شہید مر گیا نہیں شہید زندہ ہے اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے تو عزیزان اگرامی یہ محبت اہلِ بیعت ہے جو موت کو شہادت میں بدل دیتی ہے اب دنیا میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا چاہے وہ موت کو اپنا لے یا محبت کے سائے میں ہمیشہ کی زندگی لے لے سلامت بھیجے محمد آلے محمد عزیزان اگرامی ایک خطیب کی مجلس ہے میرے چچا تھی مگر چچا ہونے کے ساتھ سادے خطیب بھی تو تھے ایک ذاکرہ اہلِ بیعت بھی تو تھے ایک عزادار بھی تو تھے ایک محبِ اہلِ بیعت بھی تو تھے کیا ہے محبت اور پوری عمارت جو تعمیر ہے آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ بیس مالے کی عمارت ہے یہ چالیس مالے کی عمارت ہے تو یہ بیس اور چالیس مالے کی اونچی اونچی آسمان کو چھوٹی بھی عمارتیں ہیں یہ جو ہی زمین پر نہیں کھڑی ہوتی ہیں یہ ایسے ہی زمین پر نہیں کھڑی ہوں گی جتنی عمارت اونچی جائے گی اتنی ہی فانڈیشن گہری ہوگی بنیاد اتنی ہی گہری ہوگی یہ ہمارا مذہب یہ وقتی مذہب نہیں ہے یہ کتنا بلند ہے کتنا اونچا ہے کہاں تک جائے گا یہ جائے گا صبح قیامت تک تو جو چاہوں گا دیدان اگرامی کتنی بلند عمارت ہے صبح قیامت تک جانے والی لہذا فانڈیشن کو بھی اٹھ نہیں مضبوط ہونا چاہیے لہذا جو اس کی فانڈیشن بنی وہ محبت اہلِ بائیت بنی سلامت ہے جیدہ محمد بنیاد ہے محبت اہلِ بائیت بنیاد ہے اہلِ بائیت کی محبت مسلمان تو سب ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تو بہتے رہے ہیں مسجدوں سے آنے والی آوازِ اعرام تو سنائی دیتی ہے لیکن وہ حکم جو قرآن دے رہا ہے وہ بات جو رسول نے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى رسول کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغِ رسالت کے برلے میں کچھ نہیں چاہتے صرف اپنے قرابتداروں کی محبت چاہتے ہیں اہلِ بائیت کی محبت چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہیں اہلِ بائیت کی محبت اور ہمیں نہیں چاہیے کچھ نہ دولت چاہیے نہ اقتدار چاہیے نہ حکومت چاہیے نہ ذر و جواہر چاہیے نہ پیسہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہے صرف اپنے اہلِ بائیت کی محبت چاہیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے بخشوانے کے لیے صبح قیامت تک انتظام کر دیا مگر اس کو ہم کیا کریں کہ محبت اہلِ بائیت ادا کرتے ہوئے وہی لوگ نظر آئے جو محرم میں کالے کرتے پہنے ہوئے نظر آئے سلاوات بھیدے محمد آلِ محمد یہ اہلِ بائیت کی محبت عزیزان اگرانی وقت کافی ہو گیا میں وقت کی اندر انشاءاللہ اپنی بات کو مختصر کروں گا یہ اہلِ بائیت کی محبت جس نے چودہ سو پرس سے لے کے آج تک نہ ایک لمحے کے لیے ہمیں زلیل ہونے دیا نہ ایک لمحے کے لیے ہمیں دوسوا ہونے دیا کہ کل بھی ہمیں بچائے ہوئے تھی آج بھی ہمیں بچائے ہوئے ہیں اہلِ بائیت کی محبت کل بھی ہماری حفاظت کر رہی تھی اہلِ بائیت کی محبت آج بھی ہمیں بچائے ہوئے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے نہ ظلیل ہوئے نہ ایک لمحے کے لیے ہم رسوا ہوئے نہ ایک لمحے کے باستے ہمارا سر شن سے جھکا ہمارا سر بلاند رہا ہماری گردنیں کٹی تو ہیں مگر کبھی گردن جھکی نہیں آئے آپ چودہ سو برس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے محل نہیں ہے اس وقت کہ میں تاریخ سے کوئی واقعہ آپ کو سناؤں حضرات علماء کرام کا مجمع موجود ہے خطبہ ہیں مومنین ہیں پڑھنے کے حضرات آپ سب بیٹھے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ آپ کے سب علم میں ہے ہماری گردنیں کٹی ہیں ہمیں سولیاں دی گئی ہیں ہماری زبانوں کو گردنوں سے کھیشا گیا ہے ہماری اولادوں کو قتل کیا گیا ہمارے گھروں کو جلایا گیا ہمارا مال اسباب لوٹا گیا مگر نہ کل ہم نے محبت کے سودا کیا تھا ہمارا آج محبت کے سودا کر رہے ہیں کل ہم نے محبت کے ٹائس دے کر کے اپنی گردن کو کٹا لیا اور آج بھی الحمدللہ جو دنیا میں ایک وبا چل رہی ہے مہاماری چل رہی ہے بیماری ہے جس کا نام ہے آتنکوات اس مہاماری سے جو چیر ہمیں بچائے ہوئے ہیں وہ اہلِ بیعت کی محبت بچائے ہیں اہلِ بیعت کی محبت ہم کو دہشت گردی سے بچائے ہیں اہلِ بیعت کی محبت ہم کو اس بیماری سے بچائے ہوئے ہیں کہ جہاں پوری دنیا دہشت گردی کا شکار ہے پوری دنیا کے دہشت گردوں میں کوئی ایک اہلِ بیعت کا محب نہ ملے گا کوئی ایک عددار نہ ملے گا کوئی ایک شیعہ نہ ملے گا معلوم یہ ہوا کہ ہم کو دہشت گردی سے جو ہم بچے ہیں ہم کو جو دہشت گردی جب محفوظ رکھا وہ اہلِ بیعت کی محبت نے محفوظ رکھا حسین کی مجلس نے بچائے رکھا سلامت بھیجے محمد علیہ وحمد موسیقی من ماتا لا حب آل محمد ماتا شہیدہ جسے موت آ جائے محبت اہلِ بیت وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے وہ مرتا نہیں دیکھئے سب سے بڑی چیز ہے در کا لگنا خطرہ خوف اور جب خوف دل سے نکل جائے خطرہ دل سے نکل جائے تو پھر کوئی چیز آپ کو درانی سکتی ہے آپ کو درانی کوئی چیز سکتی ہے جب تک کہ در لگ رہا ہے تب تک کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیے گا لیکن جب در نکل جائے گا جب در نکل جائے گا تو پھر آپ کو درانے والا ہی نہیں اکثر بچوں کے لئے کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ بچہ درتا نہیں کسی سے یہ بچہ درتا نہیں کسی سے کسی کے سامنے بھی آ جائے کسی کے سامنے بھی آگے بات کرنے لگے کچھ ہو جائے لاکھ اس کو ڈاٹیے لاکھ اس کو آنکھیں دکھائیے مگر بچہ در نہیں رہا ہے کیوں اس کے دل سے خوف نکلاوا ہے نا جو صبح سے شام تک اس کو ڈاٹا کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی بچے نظر آتے ہیں کہ جہاں ذرا سے آنکھیں دکھا دیں دبک گئے کونے میں چلے گئے ہے نا خوف کا نکل جانا یہی تو معاملہ ہے عزیز آنے کے رامی کہ ہمارے دل سے خوف موت نکل گیا ہے وہ دنیا ہمیں موت کے خوف سے کیا ڈرائے گی خوف دلائے گی اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ جس کا خوف دلا رہے ہیں آپ کے بس میں کچھ ہائے نہیں کچھ ہائے نہیں اور اس کے بعد جس چیز کے آپ خواب دکھاتے ہیں کہ آپ جنت جس کی ٹریننگ دے کر کے دہشتگرد بنایا جاتا ہے جنت 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 اور بھی جنت کا تصور تو دوسرے مذہب میں بھی ہے صرف اسلام ہی میں نہیں اگر تصور نہ ہوتا تو جنت کے باستے لفظ نہ ہوتی انگریزی میں اس کو ہیون کہتے ہیں ہندی میں اس کو سورگ کہتے ہیں کہ سورگ کیا ہے ہیون کیا ہے جنت کیا ہے ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے خیال سے کہ بھئی وہ جگہ مرنے کے بعد ملے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو جہاں کوئی عیزہ نہ ہو جہاں کوئی پریشانی نہ ہو وہ ہے جنت وہ ہے جنت تو ہم نے ان تمام مذاہب کے رہبروں سے شانہ ہلا کے سوال کیا میں نے ایک ایک شانہ ہلا کے پوچھا کیا آپ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں جنت کے سب سخواب دکھاتے ہیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلا جگہ ملے گی اچھی جگہ ملے گی مردے کے بعد یہ ہوگا مردے کے بعد ایسا ہوگا مرنے کے بعد ایسا ہوگا دیکھئے مذہب کبھی کوئی بری بات نہیں بتاتا ہے کوئی مذہب بھی ہو مذہب کی اگر غلط لوگ تشریح کرنے لگے تو وہ دہشت در بناتے ہیں مگر مذہب کوئی بھی ہو وہ کبھی غلط بات نہیں بتاتا کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولو کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ گناہ کو قدل کرو کوئی مذہب یہ نہیں کہتا یہ کسی کا تو مال لوٹ لو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دو کوئی مذہب یہ نہیں کہتا جب کوئی یہ نہیں کہتا تو ہم کیسے کہیں لیکن یہ تصور تو تمام مذہب میں ہے تو ہم نے ان مذہب کے رہبروں سے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں جو آپ جو ادیش دے رہے ہیں یہ تعلیم دیتے ہیں یہ آپ بتاتے ہیں کہ صاحب مردے کے بعد ایک اچھی جگہ ملے گی اگر آپ نے اچھے کام کیے تو سرکار آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جنت سے خود کا کیا تعلق ہے توجہ چاہوں گا عزیز آنے گیرامی توجہ چاہوں گا آپ کا خود کا جنت سے کیا رشتہ ہے آپ کا خود کا جنت کا کیا تعلق ہے عزیز آنے گیرامی سارے ممبر ارس کر رہا ہوں دنیا کے تمام مذہب میں کوئی مذہب کا ریبر نہ بتا پائے گا اگر بتائیں گے تو اہلِ بایت اگر بتائیں گے تو اہلِ بایت اس لیے کہ اگر بات رشتے کی آئے گی تو کوئی رشتہ نہ بتا پائے گا ہاں جگہ کے بارے میں تو بتا دیں گے مگر رشتے کے بارے میں نہ بتا پائیں گے رشتہ بتائیں گے تو اہلِ بایت جنہوں نے تین دن تک فاقوں پر فاقے کیے روزوں پر روزے رکھے اور اس کے بعد میں جنت کو مول لے لیا سلامت بیجدے محمد علی محمد سلامت بیجدے محمد علی محمد ساتھیزانِ گرامیوں بڑی حمد کر کے بڑی حمد کر کے میں اپنے چچا کے سویم کی مجلس پڑھوں جیسا کہ ابھی آپ نے مارے یاسوب میاں سے سنا ہمارے بھانیوں کا ہمارے گھر والوں کا اسرار کہ نہیں تم پڑھو لہٰذا ان کے اسرار پر میں آپ کے سامنے آیا کیا عرض کروں کس کی مجلس پڑھنا ہوں کس کے سویم کی مجلس ہے مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب خطیب الارفان لقب ٹائٹل چہنے والوں نے ان کو یہ خطاب دیا خطیب الارفان میرے میں اس رشتے سے نہیں یہ تصور کر کے نہ سنیے کہ ایک بھتیجہ اپنے چشا کی مجلس پڑھ رہا ہے نہیں یہ سنیے کہ ایک ذاکر و خطیب کے واسطے بیان ہو رہا ہے مولانا خطیب الارفان مرزا محمد اشفاق صاحب یہ اور ان کے بڑے بھائی خطیب ایکبر مولانا مرزا محمد اثر صاحب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے باپ اور چشا کی تعریف کر رہے ہیں ہم اپنے باپ اور چشا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں فاطمہ کے لال کے دو ذاکروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں دو خطیبوں کے بارے میں بول رہے ہیں اپنے باپ اور چشا کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ افقہ خطابت کے آستاب و مہتاب تھے یہ دونوں بھائی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور اپنے گھر میں آنکھ کھول کے دیکھا تو اپنے والد محترم اور ام محترم کو بلکل سائے کی طریقے سے دونوں کو ساتھ ساتھ سائے کی طریقے سے جو بھائی تو کم نظر آتے تھے مگر دوست زیدہ نظر آتے تھے دوست زیدہ تھے اور بھائی کم تھے لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو عزیزان اگرامی اسلام کی تاریخ میں بھی ہم کو بھائی نظر آتے ہیں تاریخ اسلام میں بھی ہمیں بھائی ملتے ہیں اگر ہر ہم بض میں انبیاء میں نظر دوڑائیں تو وہاں بھی ہمیں بھائیوں کا کردار نظر آتا ہے اسلام میں دیکھیں آزاد اسلام میں تو یہاں بھی ہمیں بھائی نظر آتے ہیں اور تکمیل دین کی منزل پر دیکھیں تو مہاں بھی ہمیں بھائی نظر آ رہے ہیں جہاں قرآن ان دو بھائیوں کے بارے میں بتا رہا ہے جہاں ایک بھائی اللہ کی سرکار میں کھڑا وقت دعا کر رہا ہے اور اللہ کی سرکار سے ہاتھ بلند کر کے اپنے بھائی کے واسطے دعا کر رہا ہے کہ حارون کو میرا وزیر بنا دے وہ بھی دونوں بھائی تھے میرا مددگار میری زبان کو کھول دے ہمیں اوپر سے اس مشکلوں کا آسان کر دے وہ بھی بھائی ہیں موسیٰ اور حارون جن کا ذکر قرآن نے کیا تصیل کا وقت نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں قرآن ان دو بھائیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جہاں بھائیوں نے دونوں نے ملک اسلام کی تبلیغ کی ہے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے دین کے بارے میں پہنچایا صداقت کے بارے میں بتایا اسلام کے بارے میں بچایا آخرت کے بارے میں بتایا مذہب کے بارے میں بتایا جناب موسیٰ جناب حارون زمانہ آگے بڑھا دنیا آگے بڑھیں اور زمانہ محمد و آل محمد کی چوکھٹ پر آگے سلام کرنے لگا پیشانی جھکانے لگا کہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا پہلے کھانا کھلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ قولو اللہ الہ الا اللہ تفلہو کہو اللہ ایک ہے اللہ کی علاوہ دوسرا کو یہ خدا نہیں ہے وہ معبود ہے وہ خالق ہے اس نے ہم کو سب کو کائنات کو خلق کیا ہے کہو اللہ ایک ہے اس نے ہم کو رسول بنا کے بھیجا ہے اب کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے تاریخ بتا دیئے کہ پورا مجمع خاموش رہا سب گردن چکا ہے بیٹھے رہے اکثر اس میں سے اٹھ کے چلے گئے لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ایک کمسن شہزادے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرہ تو مدد کروں گا یا رسول اللہ میں مشکل موقع پر آپ کے کام آؤں گا رسول نے اس بچے کو بٹھا دیا دوسرے دن پھر دعوت ہوئی پھر خاندان والوں کو بلایا پھر رسول نے اللہ کو پہشنوایا پھر رسول اللہ نے اپنے کو بتایا پھر اپنا مددگار مانگا مشکل کشا مانگا مگر کوئی نہ اٹھا آج پھر وہی بچہ اٹھا اب عدیدان اکرامی یہ تو کہوں کہ یہ بچہ نہیں ہے جو اٹھ رہا ہے جو کھڑے ہو کے رسالت محمد کی گواہی دے رہا ہے یہ محمد کا بھائی ہے بھائی اٹھا اور بھائی نے بھائی سے نصرت کا وعدہ کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں آپ کی مدد کروں گا میں مشکل موقع پر آپ کے کام آؤں گا رسول نے بٹھا دیا علی بیٹ جاؤ بھائی کو بٹھا دیا پھر دیسا دن آیا پھر دعوت ہوئی پھر سب کو کھانا کھلایا اللہ کے بارے میں بتایا رسول اللہ کے بارے میں پشلوایا اپنا مددگار مانگا آج پھر وہی چھوٹا بھائی کھڑا ہوا کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لیا یا علی تم ہی میرے بات میرے خلیفہ تم ہی میرے بات میرے جانشین حتیدان اکرامی بس چند لہوں میں بات مختصر ہو جائے گی کہ اسلام کی تاریخ جس میں بھائی بھائی کا ذکر بڑاوٹ نظر آتا ہے بھائی بھائی کا تذکرام اللہ آئے بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا یا علی تم ہی میرے بات میرے خلیفہ ہو میرے جانشین ہو بھائی نے بھائی کی نصرت شروع کی بھائی نے بھائی کی مدہ شروع کی شبِ حجرت مسلمان تو بہت تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے اچھے خاصے تھے مگر بستر پجی سے سلایا وہ بھائی تھا غیر کو نہیں سلایا بھائی کو سلایا یا علی تم میرے بڑھلے بستر پہ سوڑ ہوگے پہلے سوال کیا ہے جان کا معاملہ ہے نا کیا تم میرے بڑھلے میرے بستر پہ سوڑ ہوگے تو بھائی کو دعوتِ عشیرہ کا وعدہ یاد تھا دعوتِ عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا نا کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی جان بچ جائے گی تو انہوں نے کہا ہاں بچ جائے گی اگر تم سو رہو ہوگے تو میری جان بچ جائے گی تو بھائی کے بچنے پر بھائی نے شکر کیا بھائی مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے گیا اور یہ چھوٹا بھائی بستر پر چادر اور کے سو گیا چادر اور کے لیٹ گیا سو گیا بڑا بھائی ہجرت کر کے گیا چھوٹا بھائی بستر پر سویا تاریخِ حیدرِ کررار میں ایک ہی رات ایسی ہے جان چھوٹا بھائی سویا ہے سش شکر حیرت علی سوئے ورنہ علی سوئے نہیں راتوں کو جاکتے تھے حفاظتِ محمد میں جاکتے تھے بھائی کی حفاظت میں جاکتے تھے عبادتِ پروردگار میں جاکتے تھے اب آج بھائی محفوظ ہے نا تو بھائی سوئے گا نہیں تو کرے گا کیا سلامتِ بہی دے اور ادھار بھائی سویا اور ادھار بڑا بھائی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو گیا تاریخ لکتی ہے کہ جب بڑے بھائی نے ہجرت کی اور در مدینہ قریب آیا تو بڑا بھائی در مدینہ پر ٹھہر گیا رک گیا مدینہ والے ہاتھ جوڑے وے استقبال کے واسطے آگے پڑھے اللہ کے رسول ہم آپ کے استقبال کے واسطے آئے ہیں آپ تشریف لائیے مدینہ حاضر ہے ہم سرے راہ اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں سرکار تشریف لائیں ہم آپ کے استقبال کے واسطے حاضر ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا کہ ابھی میرا چھوٹا بھائی نہیں آیا ہے ابھی علی نہیں آیا ہے اب اس موقع پر جن کی مجلس ہو رہی ہے ان کا ایک جملہ سنیے ام محترم اس موقع پر فرماتے تھا ان کا جملہ کہ محمد در مدینہ پر رکے ہوئے ہیں مسلمان رسول کے اصحار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے مدینہ استقبال کے واسطے حاضر ہے تو رسول نے جواب دیا کہ ابھی علی نہیں آئے ہیں ابھی علی نہیں آئے ہیں جب علی آگئے تو رسول علی کو لیے ہوئے یعنی دونوں بھائی ساتھ ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے اس موقع پر چچا فرماتے تھے کہ مسلمانوں شرم کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے جب محمد بغیر علی کے مدینے میں نہیں جا رہا ہے تو تم بغیر علی شردت میں کہاں جاؤ گے ایک سلاوات بھیج دے محمد تم جنت کیسے چلے جاؤ گے ان کو چھوڑے ہوئے رسول مدینہ میں نہیں آرہا ہے یہی تو کہتے ہیں نا کہ جب تک چاسوب کا چشمہ لگا رہے گا کچھ نظر نہیں آئے گا نگاہوں سے چاسوب کا چشمہ اتارو ہمارے یہاں آکے محمد کو سمجھو تمہارے دھروں میں محمد سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے دھروں میں محمد سمجھ میں آئے گا بھائی بھائی کو لیے ہوئے محمد علی کو لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے دونوں بھائی ساتھ ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا ہوا مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اور پھر تفصیل میں کوئی وقت نہیں ہے بھی رانے گرانی مدینہ میں جب پہنچے اور جب وہ وقت آیا کہ رسول اللہ نے ایک دن مسجد میں مدینہ میں عقد مواقعات پھرمکی یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنا جائے ایک مہاجر ایک انسار ایک مہاجر ایک انسار ایک مہاجر ایک انسار ایک کو دوسرے کا بھائی بنا جائے ہے نا مشہور معروف آتا ہے یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں مجھے ذب ایک اشارہ کرنا ہے اور آگے پڑھ جاؤں گا بھائی بھائی کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اب کس کو کس کا بھائی بنایا یہ مجھ سے نہ پوچھئے تاریخ میں دیکھ لیجئے مجھ سے نہ پوچھئے تاریخ میں دیکھ لیجئے لیکن میں اور تو کسی کے واسطے نہیں بتاؤں گا لیکن ایک کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس کو کس کا بھائی بنایا ایک کا نام لوں گا بقیہ تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کرداز کہ ایک مرتبہ ایک کا دوسرا کا بھائی ایک مہاجر ایک انسار ایک مہاجر ایک انسار ایک مہاجر ایک انسار کہ ایک مرتبہ مسجد میں رسول کے پہلوں میں رسول کا چھوٹا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا سب کی نگاہیں اس پر تھیں کہ دیکھیں اب رسول علی کو کس کا بھائی بناتے ہیں رسول کا چھوٹا بھائی کس کا بھائی بنتا ہے علی کس کے بھائی بنیں گے یہ ایک فتری بات ہے نا کہ نظریں علی بٹکیمی ہیں کہ دیکھیں اب علی کو کس کا بھائی بناتے ہیں علی کس کے بھائی بنتے ہیں کس کی باری آئے اور رسول فرمائے کہ میں نے تمہارا بھائی علی کو بنایا معلوم یہ ہوا کہ حسرتیں تو بہتوں کے دلوں میں رہتی ہیں جیسے شبہ حجرہ تشبہ خیبر عالم کی حسرت تھی خیبر کی رات اور یہاں علی کو کس کا بھائی بناتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سب کو سب کا بھائی بنا چکے علی کی جاری متوجہ ہوئے کہ یا علی انتاخی فی دنیا ملاخرہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے وہاں کا معاملہ بھی ہے اب سوچنے کی بات ہے عدیدان اگرامی جس نے علی کو چھوڑا اب میں کیا عرض کروں جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے بھائی کو چھوڑ دیا یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی آخرت میں بھی میرے بھائی لیکن رسول نے علی کو اپنا بھائی دنیا میں بھی بنایا اپنا بھائی آخرت میں بھی بنایا یہاں بھی بھائی بنایا مہا کے واسطے بھی بڑھ قرار رکھا کہ مہا بھی تم ہی میرے بھائی ہو کوئی اور غیر میرے بھائی نہیں ہے اچھا دیکھئے رسول اللہ بھائی تو ہیں بھائی تو ہیں اور باپ بھی ہیں جناب فاطمہ زہرہ کے تدرے بزردوار ہیں بنصر قرآنی حسنین ان کے بیٹے ہیں یا حسنین ان کے باب ہیں بنصر قرآنی مگر رسول اللہ نہ امت میں کسی کے باپ ہیں نہ امت میں کسی کے بھائی ہیں نہ امت میں کسی مسلمان کے باپ ہیں نہ کسی کے بھائی ہیں اس لیے کہ قرآن نے پہلہ ہی اعلان کر دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں آئیں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وہ رسول اللہ کے وخاتم النبیین آئیں باپ نہیں ہے تم لوگوں میں کسی کے نہ کسی کے بھائی علی کے بھائی ہیں لیکن رسول نے اپنا بھائی کسی کو نہ بنایا اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مسلمانوں رسول تمہارے بھائی ہیں اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہ ہوا امت مسلمہ کے لئے کہ محمد تمہارے بھائی ہیں لیکن جب اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہوا جب خود رسول اللہ نے بھائی نہ بنایا تو امت نے خود محمد کو اپنا بھائی بنا لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ ہمارے محمد ہمارے بڑے بھائی ہیں اچھا جب یہ بڑے بھائی یہ کہہ دیا تو لا محلہ خود چھوٹے بن گئے وہ بڑے بھائی ہیں تو یہ چھوٹے بھائی ہیں میں نے ہاتھ جوڑ گئے رسول یہ خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو اغلب مواقعات قائم کیا آپ نے جو بھائی بنایا تو آپ نے علی کو اپنا بھائی بنایا دنیا میں اور آخرت میں یہ کیسے مسلمان ہیں جو آپ کو اپنا بڑا بھائی بنا رہے ہیں تو شاید جوابِ محمد آئے کہ میں ان کے بنائے کا ذمہ دار تھوڑی ہوں تو عزیدان اکرامی محمد امت کے بنائے کے ذمہ دار نہیں آئے نہ اپنی حیات میں ذمہ دار ہیں نہ وفات کے پاس ذمہ دار ہیں سلامت رہی دے محمد آئے ذمہ داری رسول پر نہیں ہے کسی نے بھائی بڑا بنا لیا کسی نے خلیفہ بنا لیا ذمہ داری محمد پر نہیں ہے یا رسول اللہ آپ نے بھائی نہیں بنایا انہوں نے بھائی بنا لیا کہ ہمارے بڑے بھائی کہ اس کو اب میں چاہ کروں انہوں نے بھائی بنا لیا مگر میں نے تو بھائی نہیں بنایا میرا چھوٹا بھائی تو ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک دوسرے سے پہچانا جاتا ہے ایک پہچان دوسرے سے ہوتی ہے جبکہ دوسرا بھی صاحب منصب ہو چاہے دوسرا بھی صاحب فضیلت ہو چاہے دوسرا بھی فضائل کی آلہ منزلوں پر ہو مگر میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا نہیں جو امت کہہ دیئے کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہم آپ کے چھوٹے بھائی ان چھوٹے بھائیوں کا کردار تو ایسا نہیں ہے جو بیان کیا جا سکے ان چھوٹے بھائیوں کا کردار تو ایسا نہیں ہے یا رسول اللہ یہ کردار ایسا نہیں ہے مگر آپ نے جس کو چھوٹا بھائی بنایا تو کیسا ہے کہا تاریخ سے پوچھ لو کہ میرا چھوٹا بھائی کیسا ہے تمہیں میرا چھوٹے بھائی کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو محمد نے جس کو اپنا چھوٹا بھائی بنایا جب ہم نے تاریخ سے پوچھا تاریخ تو اس کا کردار بتا تو تاریخ نے اس چھوٹے بھائی کا کردار بیان کرنا شروع کیا تاریخ بولی جو کعبے میں پیدا ہو وہ چھوٹا بھائی جو کعبے میں پیدا ہو وہ چھوٹا بھائی جو آغوش محمد میں پلے وہ چھوٹا بھائی جو زبان محمد چوسے وہ چھوٹا بھائی جو بستر محمد میں سوے وہ چھوٹا بھائی جس کو خیبر میں عالم ملے وہ چھوٹا بھائی جس کے لیے آسمان سے دل فقار آئے وہ چھوٹا بھائی آئے تطہیر جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی آئے مونٹر جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی آئے استخلاف جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی حدیث تیر جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی حدیث باپ جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی حدیث مندرہ جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی جو خیر قدیر میں مسلمانوں کا لگا مولا بن جائے جو مومنوں کا مولا بنے وہ چھوٹا بھائی جو شیعوں کا امام اول وہ چھوٹا بھائی جو مسلمانوں کا چوتا خلیفہ وہ چھوٹا بھائی اما جب چھوٹا ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا عزیزوں دو بھائیوں کا کردار ہمیں تاریخ میں ہر جگہ نظر ہر جگہ نظر خطیب اکبر اور خطیب الارفان پوری زندگی دونوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد رکھا ایک ہی شیعار ایک ہی مقصد ایک ہی ایم ایک ہی حدف سے وہ صرف خدمت اہل بھائیت مجلس اعذا سیدہ سیدہ کے لال کا ماتم عزیزوں میں کیسے آپ کی خدمت میں ارز کروں کیسے آپ کی خدمت میں ارز کروں اپنے چچا کے بارے میں کیا ارز کروں ہمارا پورا گھر جس کا جو انٹرڈیکشن ہے جو تعرف ہے جو شناخت ہے دنیا نے فخر الوائزین مولانا مرزا محمد تاہر صاحب کو جو پہشانا خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتھر صاحب کو جو پہشانا خطیب الارفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کو جو پہشانا وہ اس ممبر کی بدالت ہمارے اور آپ کے درمیان جو تعرف کا ذریعہ ہے وہ ممبر حسین ہے وہ یہ ذریعہ ہے تعرف کا ورنہ خاندان تو بہت ہیں دنیا میں فیملیاں تو بہت ہیں ایک سے ایک رئیسوں کے خاندان پیسے والوں کے خاندان کیسے کیسے لوگوں کے خاندان مگر مگر ہمارا خاندان جو پہشانا گیا وہ ہمیں فخر ہے اس کے اوپر کہ نام حسین کے ذریعے سے پہشانا گیا میرے جد فخر الوائزین صاحب کو جو دنیا نے پہشانا پہشانا تو وہ خطیب کے ذریعے سے میرے والد کو جو دنیا نے پہشانا تو خطیب کے ذریعے سے چچا شواف صاحب کو جو دنیا نے پہشانا تو وہ خطیب کے ذریعے سے اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعریف نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارا انٹرڈیکشن نہیں ہے ہم اس ڈیوڑی کے ذرے کے ادنا خادم کے برابر بھی ابھی یاسود میاں نے بڑے جذباتی انداز میں آپ کے سامنے بیانے کیا اللہ ان کو بھی زندہ اور سلامت رکھے جس طریقے سے وہ دن و رات میں سرے ممبر جھوٹ نہیں بول لاؤں صحیح ارز کر رہا ہوں ممبر پر کہ دن و رات ان کے دل میں جذبہ ہے قوم کی خدمت کرنے کا میں ایک بڑے بھائی کے ناتے اکثر ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم اکثر تھوڑی دیر تو سو رہا کرو انسانی جسم ہے اس کی کوئی ضروریات ہیں ٹیلی فون اپنا سوچ آف کر کے سو لیا کرو سائلنٹ پر لگا کے سو رہا ہو وہ ایسا نہیں کرتے کہ بھائی پتا نہیں کس بچارے کا رات میں مدد کے واسطے فون آ جائے کس کا ٹیلی فون آ جائے کون پریشان ہو وہ پریشان ہو کہ ہمیں فون کرے ہمارے موبائل پر گھنٹیاں پر گھنٹیاں بچتی رہیں ہم اس کی مدد نہ کر پائیں تو بیکار ہے ایسی زندگی قوم کی خدمت اور آساداری کی خدمت اور ہمارے دونوں چھوٹے بھائی چھوڑو دباس اور ابو تیجور چپکہ وہ ممبر پر تو نہیں آتے لیکن آساداری میں وہ برابر کے شریک گھر میں آساداری شہر میں آساداری مجلسوں کا انقاط آزام میں برابر تھے شانہ بشانہ منہمی کے رہنا بس حضیدان اگرانی ہمارے والد نے بھی کبھی اپنے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں کچھ ممبر سے نہیں بجان کیا میں اسی روش کے اوپر میں اپنے گھر کا خاندان کا کوئی ذکر نہیں کروں گا دنیا جانتی ہے خطیب اکبر کون تھے دنیا پہشانتی ہے کہ خطیب الورفان کون تھے لیکن بس جن کی مجلس ہے دو جملے ان کے واسطے کہ ایک بہترین خطیب تو تھے ہی شواق چچا ایک بہترین ذاکر تو تھے ہی شواق چچا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بہترین شاعر بھی تھے نظم اور نصر میں خدمت احوائیت کر رہے تھے نصر کے ذریعے بھی تبلیغ جاری تھی اور نظم کے ذریعے سے بھی خدمت کر رہے تھے یعنی دشمن پر دودھاری تلوار لیے رہتے تھے نظم کے ذریعے سے بھی نصر کے ذریعے سے بھی اور پھر اس کے علاوہ جو اہلِ لکھنو جو بزرگ لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں اپنے شروع میں نوجوانی میں نوجوانی میں اپنی وہ انجمنوں میں دوحہ خانی بھی کرتے تھے دوحہ خانی بھی کرتے تھے میری بہت کم سنی تھی یعنی بہت ینگ عیش تھی میری جب کراچی میں چھجن صاحب کا انتقال ہوا انجمن عابدیہ کازمیہ کے صاحب ویاس جو لکھنو سے چلے گئے تھے تو یہاں انجمن عابدیہ کازمیہ نے روزہ کازمین میں ان کے حسال سواب کی مجلس کی تھی تو اس میں اشواق سچا بلکل چھجن صاحب کے انداز میں انہوں نے نوحہ خانی کی ہے انجمن عابدیہ کازمیہ اور وہ شریک ہونے والے مومنین ہماری بات یہ گواہی دیں گے اسی انداز میں انہوں نے نوحہ خانی کی تھی جس طریقے سے یہاں سے وہاں تک ٹہل کر کے چھجن صاحب پڑتے تھے یعنی ہر طرف جس طریقے سے جس ذریعے سے بھی آداداری کی خدمت ہو سکے اشواق سچا نے کی ہے چاہے ایک نوحہ خان کے ذریعے سے ہو چاہے ایک شاعر کے ذریعے سے ہو چاہے ایک مرسیہ خان کے ذریعے سے ہو چاہے ایک خطیب کے ذریعے سے ہو ہر طریقے سے خدمت کرتی رہے اور پھر ابھی جو آج شیعہ پرسنلہ بورڈ کا جلسہ ہونے والا تھا اس میں انہوں نے خطبہ صدارت جو لکھا تھا افسوس کہ وہ نہ پڑھا جا سکا جو خطبہ صدارت لکھا اس میں انہوں نے ایک چیز خاص لکھی تھی جو قوم کے معاملات تھے وہ تو لکھے ہی لکھے تھے لیکن ایک بہت خاص چیز کی طرف متوجہ کیا تھا اور وہ بڑی خاص چیز یہ تھی کہ دیکھئے دو چیزیں آپ کی فراق میں لگی نہیں ہیں دو دشمن آپ کی فراق میں لگے ہیں جو آپ کو مٹا دینا چاہتے ہیں آپ کو نس تو نابوت کر دینا چاہتے ہیں آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں آپ کی صفوں میں انتشار ڈالنا چاہتے ہیں دو بڑے دشمن عالمی پیمانے گوبر آپ کے لگے میں ہیں ایک عداداری کے دشمن ہیں ایک مرجعیت کے دشمن ہیں ان دونوں سے ہوشیار رہیے گا عداداری کے دشمنوں سے بھی اور مرجعیت کے دشمنوں سے بھی یہ آپ کی صفوں میں آکے انتشار ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپ کی صفوں میں آکے بیچہ نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ میں ڈسپیوٹ ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپ کو آگے ختم کر دینا چاہتے ہیں اللہ سلامت رکھے ہمارے مراجع اکرام کو ان کا سالہ اس ملت کے سر کو پر قائمت دائم رہے اللہ سلامت رکھے ہمارے علامہ اکرام کو ابھی شکریہ آجا کیا محقین الفاظ میں شکریہ آجا کروں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ہمارے ٹوٹے ہوئے شکستہ دل جس میں آپ تمام حضرات تشریف لائے یہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دل یہ آپ کا تشریف لانا ہمارے دلوں پر مرحم کا کام کر رہا ہے ہمارے علماء جو دور دور سے تشریف لائیں میں کسی اس کا نام لوں یہاں سے وہاں تک آپ کے رمیان بیٹھیں باہر کتنی بڑی تعداد میں مجھے نظر آ رہے ہیں جو تشریف فرمائیں اللہ ان کا سایہ اس قوم کے سر پر ہمارے سالوں کو پر باقی ہے یہ غیوت کی انہیری رات میں چراخ کا کام کر رہے ہیں غیوت کی انہیری رات ہے والی نے محترم فرماتے تھے یہ غیوت کی انہیری رات ہے جب رات ہوتی ہے تاریخ تو آہستہ آہستہ پھوک پھوکے قدم رکھتا ہے انہیرے میں تارش لیے میں آپ چل رہے ہیں یہاں سے وہاں تک انہیرہ آئے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں گڑھا ہو کہاں خندق ہو کہاں کھائی ہو کہاں ہم گر جائیں کہاں ہم لڑکھرا جائیں کہاں ہماری زندگی کے چراخ گل ہو جائے یہ علماء یہ ہمیں چراخ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو لڑکھرا نہ نہیں گرنا نہیں یہ آگے خطرہ ہے یہ علماء نہیں آئے کہ تارش پیارر ہیں آفتاب پردے میں ہے علماء ہماری رہنمائی کر رہے ہیں بس عزیزوں میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے پھر ہاتھ جوڑ کے آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کر رہا ہوں جس طریقے سے جنازے میں تیز بھیگتے میں بارش میں آپ جنازہ لے کے گئے تیز بارش ہو رہی تھی اور آپ کے کاندھوں پر چچا کا جنازہ تھا جس طریقے سے انجمن حائم آتمین شعراء عدباء افراد ملت حضرات علماء خطباء مدارس کے ذمہ دار یہ تمام حضرات شریک رہے میرے پاس زبان نہیں ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کیسے شکریہ لاؤں عزیزوں آپ مجلس میں آئیں ہیں فاطمہ کے لال کے غم اور مسائب کو بیان کرنے والے کا ذکر ہے اس کی مجلس ہے مجلس ضرور سیم کی اشواق صاحب کی ہے اعلان یہ ضرور ہے کہ اشواق صاحب کے سیم کی مجلس مگر ذکر کس کا ہے اس کا ذکر ہے جس کو کربالہ میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا ہے اگر ہم کو ابتدا ہے دین میں دو بھائیوں کا کردار نظر آیا تو وہ میدان جہاں اسلام ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لے رہا تھا مہاں بھی ہمیں دو بھائی نظر آئے ایک بھائی سردار تھا ایک بھائی علمدار تھا آقا حسین ابباس علمدار اور چھوٹا بھائی کتنا مطی کتنا فرما بردار جس نے رات کو زہیر سے کہا تھا زہیر صبح ایک کام کر دینا زہیر صبح کا میرا ایک کام کر دینا میرے آقا تو مجھے لڑنے کی اجازت دلوا دینا ابباس جانتے تھے کہ میرا بھائی مجھے لڑنے کی اجازت نہ دے گا میرا آقا مجھے لڑنے کی اجازت نہ دے گا مگر ہائے بھائی تو کیسا بھائی تھا کیسا بھائی تھا جس نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو بھائی نہ کہا کبھی حسین کو بھائی نہ کہا جب بھی کہا آقا کہا اپنے کو غلام کہا آقا یہ غلام حاضر ہے آقا یہ غلام حاضر ہے آقا یہ غلام حاضر ہے بس حدیدانِ گرامی جو بھائی بھائی کا کردار تھا جہاں علی چلتے چلتے بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ دے کے گئے تھے عباس میں نے تمہیں حسین کے حوالے کیا حسین تم عباس کا خیال لکھنا ہاں ہاں اکیسوی رمضان کی رات جاتے جاتے کس طرح سے علی نے بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ دیا کہ یہ ہاتھ ہاتھ سے جدہ نہ ہوا ہاتھ ہاتھ سے الگ نہ ہوا آشور کے روز ہاتھ جوڑے میں کہہ رہے تھے آقا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے مولا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے کہ ایک مردبہ حسین نے ایک جملہ کہا بھائیہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو ہاں ہاں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا ایک جملہ کہا کہا آقا آقا اب لشکر کہا بجا جس کا میں علمدار ہوں جہاں لشکر گیا ہے وہی علمدار بھی جائے گا اتنا سننا تھا کہ ننی سکینہ چھوڑے چھوڑے بچوں کو لیے ہوئے آلہ تاش آلہ تاش آلہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہمارے ڈالتی ہے حسین نے ابباس کو دیکھا سکینہ کو دیکھا چھوڑے چھوڑے بچوں کی پیاس کا اندازہ لگایا کہا جاؤ میرے بھائیہ جا کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو ابباس رہوار پر سوار ہوئے سکینہ سے چھوڑا رجوک کے مشکیدہ لیا ننی سکینہ نے چھوڑے چھوڑے ہاتھ اٹھا کے اپنے چچا کو سوکھا و مشکیدہ دیا ابباس نے اپنی بھتیجی سے مشکیدہ لیا یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی ابباس دریا پس ادھارے نیڑے فراد پر آئے نیڑے فراد نے گھوڑوں ڈالا بچ کے سکینہ کو تر کیا چلو میں پانی لیا گھوڑ سے دیکھا پانی کو دریا کے مو بمارا پیاسا دریا میں گیا پیاسا نکلا چاہتے تھے سکینہ تک پانی پہنچ جائے ایک تیر نے مشک سکینہ کو چھیدہ حسین کا بھائی زدھارہ علی اکبر کا چچا رخصت ہوا علی اکبر نے بعد کی کمر تھامی ارے میرے بھائی آرے میرا چچا واپ باسا واپ باسا علم خیمے میں آیا علم دار دریا پس ہو گیا واپ باسا